آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کمپوزیشن سریز کیا ہوتی ہے تو ہم ایک نارمل سریز بناتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا تھی تو ہوتی تھی جی جی ون جی ٹو جی تھری اب ٹو سون کیا تھا ہمارے پاس جی آئی جی آئی پلس ون کیا ہوگا پھر جی این اس ایکوال ڈو ای یہ ہمارے پاس ایک سریز ہے نارمل سریز اس کو ہم کیا بولیں گے یہ کمپوزیشن سریز اس کو کمپوزیشن سریز کمپوزیشن سریز کب بولیں گے جب ہمارے پاس اور جی یہ جی کی کمپوزیشن سریز کب ہوگی ایف اینڈ اونلی ایف جب ہمارے پاس ایچ کیا ہر اس کا جو کوشنٹ گروپ ہے فیکٹر ہے وہ ہمارے پاس یہ فیکٹر گروپ ہے وہ کیا ہوگا سیمپل اگر ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی کمپوزیشن سریز ہوگی ایچ اوف ایس فیکٹر گروپ فیکٹر گروپ ہمارے پاس کیا ہوگا جی اوفر جی آئی پلاس ون ایس سیمپل اب کمپوزیشن سریز کیا ہوتی ہے نارمل سریز جو کے یا اس کو ہم ایسے بھی بول سکتے ہیں ایسی نارمل سریز جس کو ہم مزید ریفائن نہ کر سکے یا سیمپل کب ہوگی جب ہمارے پاس اس کا جو بھی فیکٹر گروپ یا کوشنٹ گروپ لیں گے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا اگر تو سیمپل ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی کمپوزیشن سریز ہو جائے گی اس کو جی آئی اور جی آئی پلاس ون بھی لکھ سکتے ہیں اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں جی آئی آور جی آئی مائنس ون بھی لکھ سکتے ہیں اوکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کو اوکے ہمارے پاس کمپوزیشن سریز کی ہمارے پاس کیا ہوگی ایکزمپل کیا ہوگی تو ایکزمپل میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس 3 اس کو ایسے ہی لکھ لیں کہ اگر ہم اس کو کریں جی آئی پلس وان لکھ لیں اور اس کو لکھ لیں جی آئی لکھ لیں کیونکہ اوپر بڑا ہوگا گروپ نیچے کوشنٹ میں کوشنٹ گروپ میں ہمارے پاس نیچے چھوٹا لیتے ہیں عام طور پر ایسی چھوٹ ہمارے پاس کیا ہے 1, a a sq b a b اور a sq b اب اس گروپ کا ارڈر کتنا ہے ہمارے پاس 6 ہے اس کا ایک سب گروپ ہم لیتے ہیں a اس کا ارڈر لیتے ہیں 1, a and a sq اور e لیتے ہیں سب گروپ جس کا ارڈر کتنا ہمارے پاس 1 ہے اس کی نورمل سریز ہمارے پاس کیا بنے گی اگر ہم اس کی نورمل سریز دیکھیں تو ہمارے پاس C بنے گی S3 A and کیا ہوگا E ہوگا یہ اس کی نورمل سریز ہے کیا یہ ہمارے پاس کمپوزیشن سریز ہے کے نہیں تو اس کو دیکھنے کے لئے ہم کیا کریں گے سریز ہمارے پاس کیا بنی تھی کہ جو ہے S3 A and E اب ہم نہیں دیکھنا ہے کہ یہ نورمل سریز ہے کمپوزیشن سریز ہے کے نہیں تو اس کے لئے اس کی کنڈیشن کیا تھی کہ ہم اس کا کوئشنٹ گروپ فائنڈ کریں گے S3 کوئشنٹ A is equal to ہمارے پاس کیا بن جائے گا A and کیا بن جائے گا A B اب اس کا آرڈر کتنا ہے S3 آورڈر ہے وہ کتنا ہے 2 تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ every کوشنٹ گروپ یا every group of prime order is simple every group of prime order is simple ہر کوشنٹ گروپ جس کا آرڈر ہمارے پاس کیا ہے prime ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا سیمپل ہوگا دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم A اور E کے درمیان کوشنٹ گروپ بنائے تو ہمارے پاس وہ کیا بنتا ہے 1 A اور ہمارے پاس کیا ہوگا A سکر اب اسی تھیورم کے مطابق ہے ہمارے پاس every question group of prime order کیا ہوتا ہے سیمپل ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ اس کا آرڈر بھی کتنا ہے order of A over E is equal to ہمارے پاس کتنا ہے 3 3 prime ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا is simple group یہ جو question group ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا simple اب وہ یہ condition satisfy ہوگی اس کا مطلب جو ہم نے series یہ لی تھی یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی is composition series اگر وہ ہمارے پاس condition satisfy ہو جاتی ہے تو ہم کیا لکھتے ہیں گے کہ یہ مارے پاس کیا ہوگی composition series ہوگی قسم لے لکھتا ہے کوش آمد